بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتی اس کے چار بڑے بڑے اجزاء ہیں جنہیں میں الگ الگ بیان کروں گا تطہیر افکار و تعمیر افکار یعنی کہ فکروں کی پاکشگی اور فکروں کی تعمیر اس کا پہلا جز تطہیر افکار و تعمیر افکار ہے ہم کئی سال سے اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور ہماری کوشش کا سلسلہ برابر جاری ہے کہ ایک طرف غیر اسلامی قدامت کے جنگل کو صاف کر کے اصلی اور حقیقی اسلام کی شاہ راہ مستقیم کو نمائع کیا جائے دوسری طرف مغربی علوم و فنون و نظام تحزیب و تمدن پر تنقید کر کے بتایا جائے کہ اس میں کیا کچھ غلط اور قابل ترک ہے اور کیا کچھ صحیح اور قابل اخذ ہے یعنی کہ جن کو لے سکتے ہیں اور تیسری طرف وضاحت کے ساتھ یہ دکھایا جائے کہ اسلام کے وصولوں کو زمانہ حال کے مسائل و معاملات پر منتبخ کر کے ایک صالح تمدن کی تعمیر کس طرح ہو سکتی ہے اور اس میں ایک ایک شعبہ کیا ہوگا اس طریقے سے ہم خیالات کو بدلنے اور ان کی تبدیلی سے زندگیوں کا رخ پھیرنے اور ذہنوں کو تعمیر نو کے لیے فکری غزائے وہم بہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں اس کوشش کے نتائج ہمارے لیٹریچر اور ہمارے شائع شدہ تقریروں کی شکل میں آپ کے سامنے موجود ہیں ہر شخص انہیں دیکھ کر معلوم کر سکتا ہے کہ ہم کس رخ پر جا رہے ہیں اور کدھر اپنے قوم کو لے جانا چاہتے ہیں دوسرا صالح افراد کی تنظیم و تربیت یعنی کہ نیک افراد اس کا دوسرا جو صالح افراد کی تلاش تنظیم اور تربیت ہے ہم اپنی آبادیوں میں ان مردوں اور عورتوں کو ڈھونڈ رہے ہیں جو پرانی اور نئی خرابیوں سے پاک ہوں یا اب پاک ہونے کے لیے تیار ہوں جن کے اندر اصلاح کا جذبہ موجود ہو جو حق کو حق مان کر اس کے لیے وقت مال اور محنت کی کچھ قلبانی کرنے پر بھی آمادہ ہوں قاہ وہ نئے تعلیم یافتہ ہوں یا پرانے قاہ وہ عوام میں سے ہوں یا خواس میں سے قاہ وہ غریب ہوں یا امیر یا متوسط یعنی کہ میڈل کلاس ایسے لوگ جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں انہیں گوشہ آفیت سے نکال کر میدان سعی و عمل میں لانا چاہتے ہیں اگر ہمارے مقصد طریقے کار اور نظام جماعت کو قبول کر لیں تو انہیں اپنی جماعت کا کارکن بنا لیتے ہیں اور اگر وہ رکنیت کی شرائط پوری کیے بغیر سے افتائید اور اتفاق پر اکتفاق کریں تو ان کے اپنے حلقے متفقین میں شامل ہونے کے دعوت دیتے ہیں اس سے ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک سالے انصر بچا کچا موجود ہے مگر منتشر ہونے کی وجہ سے یا جوزوی اصلاح کی پراغندہ کوشش کرنے کی وجہ سے کوئی مفید نتیجہ پیدا نہیں کر رہا ہے اسے چھاٹ چھاٹ کر ایک مرکز پر جمع کیا جائے اور ایک حکیمانہ پروگرام کے مطابق اس کو اصلاح و تعمیر کی منظم صحیح میں لگایا جائے ہم صرف اس تنظیم ہی پر قناعت نہیں کر رہے ہیں بلکہ ساتھ ساتھ ان منظم ہونے والوں کی ذہنی و اقلاقی تربیت کا بھی انتظام کر رہے ہیں تاکہ ان کی فکر زیادہ سے زیادہ پاکیزہ مضبوط اور قابل اعتماد ہو ہمارے پیش نظر ابتدا سے یہ حقیقت ہے کہ اسلامی نظام محض کاغذی نقصوں اور زبانی دعویوں کے بل پر قائم نہیں ہو سکتا اس کی قیام اور نفاظ کا سارا انحصار اس پر ہے کہ آیا اس کی پسٹ پر تعمیری صلاحیتیں اور صالح انفرادی صیرتیں موجود ہیں یا نہیں کاغذی نقصوں کی خامی تو اللہ کی تحفیق سے علم اور تجربہ ہر وقت رفا کر سکتا ہے لیکن صلاحیت اور صالحیت کا فقدان سرے سے کوئی عمارت اٹھا ہی نہیں سکتا اور اٹھا بھی لے تو سہار نہیں سکتا تیسرا اصلاح معاشرہ یعنی سوسائٹی کی اصلاح اس کا تیسرا جز ہے استماعی اصلاح کی کوشش اس میں سوسائٹی کے ہر طبقے کی اس کے حالات کے لحاظ سے اصلاح شامل ہے اور اس کا دائرہ اتنا ہی وسیع ہو سکتا ہے جتنے ہمارے ذرائع وسیع ہوں ہم اپنے ارکان اور متفقین کو ان کی صلاحیتوں کے لحاظ سے مختلف حلقوں میں تقسیم کرتے ہیں اور ہر ایک کے سپردوک کام کرتے ہیں جس کے لئے وہ اہل تر ہو ان میں سے کوئی شہری عوام میں کام کر رہا ہے اور کوئی دہاتی عوام میں کوئی کسانوں کی طرف متوجہ ہے اور کوئی مزدوروں کی طرف کوئی متوسط طبقے کو خطاب کر رہا ہے اور کوئی اونچے طبقے کو کوئی سرکاری ملازمین کی اصلاح کیلئے کشاں ہیں اور کوئی تجارت پیشہ لوگوں کی اصلاح کے لئے کسی کی توجہ پرانی درزگاہوں کی طرف ہے اور کسی کی نئے کالجوں کی طرف کوئی جمعوت کے قلعوں کو توڑنے میں لگا ہوا ہے اور کوئی الہاد و فسق کے سلاف کو رکنے میں کوئی شہر و عدب کے میدان میں کام کر رہا ہے اور کوئی علم و تحقیق کے میدان میں یہ سوب اگرچہ اپنے الگ الگ حلقہ ہائے کار رکھتے ہیں مگر سوب کے سامنے ایک ہی مقصد اور ایک اسکیم ہے جس کی طرف وہ قوم کے سارے طقوں کو گھیر کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں ان کا متعین نصب لائن یہ ہے کہ اس ذہنی اخلاقی اور عملی انارکی کو ختم کیا جائے جو پرانے جمودی اور نئے انفعالی رجحانات کی وجہ سے ساری قومیں پھیلی ہوئی ہیں اور عوام سے لے کر خواست تک سب میں صحیح اسلامی فکر، سیرت اور سچے مسلمانوں کسی عمل جندگی پیدا کی جائے یہ کام صرف واضد تلقین اور نشر و اشارت اور شخصی ربطوں و مقالمہ ہی سے نہیں کیا جا رہا ہے بلکہ مختلف سمتوں میں باقاعدہ تعمیری کام پروگرام کنسٹرکٹیو پروگرامز بنا کر پیش خدمی کی جا رہی ہے مثلا ہمارے کارکون جہاں کہیں اپنی تبلیغ سے چند آدمیوں کو متفق بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں وہاں انہیں ملا کر ایک حلقہ متفقین منظم کرتے ہیں اور پھر ان کی مدد سے ایک پروگرام کو عمل میں لانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں جس کے چند اجزاء یہ ہیں بستی کی مسجدوں کی اصلاح حال عام باشندوں کو اسلام کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانا تعلیم بالغان کا انتظام کم از کم ایک دار المطالعہ کا قیام لوگوں کو ظلم و ستم سے بچانے کے لیے استماعی زد و جہد باشندوں کے تعاون سے صفائی اور حفظان سہد کی کوشش بستی کے یتیموں بیواؤں معذوروں اور غریب طالب علموں کی فہرشت مرتب کرنا اور جن جن طریقوں سے ممکن ہوں ان کی مدد کا انتظام کرنا اور اگر ذرائع فراہم ہو جائیں تو کوئی پرائمری سکول یا ہائی سکول یا مذہبی تعلیم کا ایسا مدرسہ قائم کرنا جس میں تعلیم کے ساتھ اخلاقی تربیت کا بھی انتظام ہو اسی طرح ہم مذہبوں کو استراکیت کے زہر سے بچانے کے لیے صرف تبلیغ ہی پر اکتفاہ نہیں کرتے بلکہ عملا ان کے مسائل کو حل کرنے کی صحیح بھی کرتے ہیں استراکیت یعنی کہ کمیونیزم چنانچہ ہم نے مذہبوں اور کارگون طبقوں کی نئی تنظیمات کا سلسلہ شروع کر دیا ہے جن کی بنیاد اسلامی فکر پر رکھی گئی ہے ان تنظیمات کا مقصد انصاف کا قیام ہے نہ کہ ذرائع پیداوار کو قومی ملکیت بنانا ان کا مسلک جائز اور معقول حقوق کے حصول کی جدوجہد ہے نہ کہ طبقاتی کشمکرس ان کا طریقہ کار اخلاقی اور آئینی ہے نہ کہ توڑ پھوڑ اور تخریب ان کے پیش نظر صرف اپنے حقوق ہی نہیں بلکہ فرائض بھی ہیں اور جو مزدور یا کارکن بھی ان میں شامل ہوتے ہیں ان پر یہ شرد آیت کی جاتی ہے کہ وہ امانداری کے ساتھ اپنے حصے کا فرض ضرور ادا کریں گے پھر ان کا دائرہ عمل صرف اپنے طبقے کے مفادتہ کی محدود نہیں ہے بلکہ یہ تنظیمات جس طبقے سے بھی تعلق رکھتی ہیں اس کی دینی اخلاقی اور معاشرتی حالت کو بھی درست کرنے کی پوری کوشش کرتی ہے اس عمومی اصلاح کے پورے لائے حمل کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جو شخص جس حلقے اور طبقے میں بھی کام کرے مسلسل اور منظم طریقے سے کرے اور اپنی صحیح یعنی کہ کوشش کو ایک نتیجہ تک پہنچائے بغیر نہ چھوڑے ہم اس کے قائل نہیں ہیں کہ ہوا کے پرندوں اور آندھی کے جھگڑوں کی طرح بیچ پھینکتے چلے جائیں اس کے برقس ہمیں کسان کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں جو ایک متعین رقبے کو لیتا ہے پھر زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک مسلسل کام کر کے اپنی محنتوں کے ایک نتیجہ تک پہنچا کر دم لیتا ہے پھر زمین کی تیاری سے لے کر فصل کی کٹائی تک مسلسل کام کر کے اپنی محنتوں کے ایک نتیجہ تک پہنچا کر دم لیتا ہے پہلے طریقے سے جنگل پیدا ہوتے ہیں اور دوسرے طریقے سے باقاعدہ کھیتیاں تیار ہوا کرتی ہیں نظام حکومت کی اصلاح چہتا اصلاح عمل کا چہتا جز نظام حکومت کی اصلاح ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زندگی کے موجودہ بگاڑ کو دور کرنے کی کوئی تدبیر بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جب تک کہ اصلاح کی دوسری کوششوں کے ساتھ ساتھ نظام حکومت کو دورست کرنے کی کوشش بھی نہ کی جائے اس لئے کہ تعلیم اور قانون اور نظم و نسک اور تقسیم رزقی طاقتوں کے بل پر جو بگاڑ اپنے اثرات پھیلا رہا ہو اس کے مقابل میں بناو اور سمار کی وہ تدبیریں جو صرف واز و تلقین کے ذرائع پر منحصر ہوں کبھی کارگر نہیں ہو سکتی لہذا اگر ہم في الباقع اپنے ملک کے نظام زندگی کو فشق و زلالت کی راہ سے مٹا کر دین حق کے سرات مستقیم پر چلانا چاہتے ہیں تو ہمارے لئے ناگزیر ہے یعنی ضروری ہے کہ بگاڑ کو مسند اقتدار سے ہٹانے اور بناو کو اس کی جگہ متعین کرنے کی براہ راست کوشش کریں ظاہر ہے کہ اگر اہل خیر و اصلاح کے ہاتھ میں اقتدار ہو تو تعلیم قانون اور نظم و نسک کی پالیسی کو تبدیل کر کے چند سال کے اندر وہ کچھ کر ڈالیں گے جو غیر سیاسی تدبیروں سے ایک صدی میں بھی نہیں ہو سکتا یہ تبدیلی کس طرح ہو سکتی ہے ایک جمہوری نظام میں اس کا راستہ صرف ایک ہے اور وہ ہے انتخابی جد و جہد رائے عام کی تربیت کی جائے عوام الناس کے میار انتخاب کو بدلا جائے انتخاب یعنی کہ الیکشن انتخاب کے طریقوں کی اصلاح کی جائے اور پھر ایسے صالح لوگوں کو اقتدار کے مقام پر پہنچایا جائے جو ملک کے نظام کو خالص اسلام کی بنیادوں پر تعمیر کرنے کا ارادہ بھی رکھتے ہوں اور قابلیت بھی کچھ قسمتی سے قرارداد مقاصد نے ہمارے راستے سے وہ دوسری رکاوٹیں دور کر دی ہیں جو ہمارے لئے اب تک اس طریقے کو اختیار کرنے میں صدی رہا بنی ہوئی تھی ان رکاوٹوں کے دور ہوتے ہی اب ہم نے انتخابات میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے اور اس کام میں وہی مقصد ہمارے پیش نظر ہے جو میں نے ابھی آپ سے بیان کیا ہے تحریک اور کارکن کتاب کا تیسرا باب یعنی کہ تھرڈ چپٹر مکمل ہوا آنے والے اپیسوڈ میں باب چہروم یعنی کہ فورڈ چپٹر کا آغاز تحریک اسلامی کے علم برداروں کی لازمی خصوصیات کے عنوان سے ہوگا جزاک اللہ موسیقی